اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئیے اب ہم ملکے ناول کا پار نمبر ایر سٹاک کرتے ہیں اگر ویڈیو ساندھے پلیس لائک اور شیئر سرور کیجئے گا وہ ساکت و اجامت بیٹھی تھی اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے قسمت نے کیسا قرآنہ مزا کیا تھا اس کے ساتھ اتنے سال وہ بے حبری میں ہی رہتی وہ کیوں نہ جان پائی وہ کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی غیر مرئی نکتے کو گھرے جا رہے تھے کچھ دیر پہلے باسس ہو جگا تھا شاید وہ زیادہ تھکا ہوتا ہے اس لیے لیرتے لیرتے ہی کچھ دیر میں نیند کی وادی میں گم ہو گیا تب سے اب تک ایمان یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی نیند تو جیسے آنکھوں سے ٹوٹ کے تھے آج کا دن قیامت کا دن ٹھہرہا تھا اس کے لیے اگلے ہی پاس جب اسے احساس ہوا کو ایک غیر مسلم کے ساتھ نکام میں آ چکی ہے تو بھی جڑکے سے اپنے جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئے اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو چکی تھی کہ وہ پاسد دورانی کے نکام ہیں حقیقت تو یہ ٹھہری تھی کہ ایک مسلمان ایک قادیانی کے ساتھ نکامیں نہ باندھ سکی تھی اس کا رشتہ حالہ نہیں حرام ٹھہرا تھا اس سوچ کے ساتھ ہی وہ جڑکے سے بیٹھ سٹی اور کمرے کے دوسرے کونے میں جاہ کھڑی ہوئی اگاہی کا دروازہ واہ ہوا تو اس کے سوچنے سمجھ کی صلاحیت بھی بیدار ہوئے وہ پاسد بہ حرام تھی ایمان احمد باسد دورانی پہ اتنے سال کے بعد بھی حرامی ٹھاری تھی اس کے ذہن نے تیج سے کام کرنا شروع کر دیا اور اگلے چند لمحوں میں وہ اپنے ذہن میں مکمل لائلہ عمر تیار کر چکے تھے وہ پاسد کے قریب لگا کھڑی ہوئی اور جانچنے لگی کہ وہ کس قدر گہری نیند میں ہے اسے احساس ہوا کہ گہری نیند میں پور سکون سو رہا ہے وہ جوتا وہیں پہ اتا کر ننگ کے پاؤں دیمے دیمے قدم اٹھاتی علماری کی طرح بھری بغیر آواز پیدا کیے اس نے علماری کھولی اور اندر بنے لاکر پر اپنا پاسورٹ کی صورت میں درش کیا لاکر اگلے ہی لمحے کھل جگا تھا اندر پڑ بھی نوٹو کی موٹی موٹی گھٹیاں نظر آتی ایمان نے آنکے بند کر کے ایک لمبا سانس کھینچا اور اندازے کے مطابق تین چار گھٹیاں اٹھا لیے لاکر واپس بند کرتی وہ علماری سے بیک نکال کر اس میں چند کپڑے وہ ضرورت کی اشیاء رکھنے لگی اس دوران وہ وقفے وقفے سے ایک محتاج سے نظر برپس سوویہ باست پر ڈالی تھی جو گیار دن نیند میں سانسے بڑھا تھا پیسو کو بیک میں رکھے سامان کے اندر چھپاتی وہ بیک کی زب بند کر گئے اس کے ماتھے پا پسینے کے ننے ننے کترے چمکنے لگے تھے گبراہر سے ہاتھ پیڑ کام پر تھے لیکن یہ وقت گبرانے کا نہیں بلکہ کوئی سنگین قدم اٹھانے کا تھا اس نے گہرہ سانس پر کا باست کے پاس پڑھا وہ اپنا جوتا اٹھایا اور دبے قدموں کمرے سے نکل گئے بہت آرام سے کمرے کا دوازہ بند کرنے کے بعد وہ سینیاں نیچے اتر آئے تھے پورے گھر میں اس وقت سناٹا چاہیا ہوا تھا وہ جانتی تھی اگر وہ سامنے مین دروازے سے باہر جاتی تو سب الٹ ہو جاتے اس کے دماغ نے بڑھ وقت صحیح طور پر کام کیا تھا وہ پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گی اس کے قدموں میں تیزی کے ساتھ ساتھ بے پناہ احتیاط آ چکے تھی وہ پچھلے دروازے کی طرف بڑھے تو اس کی سوچ کی مطابق وہاں پر کوئی بھی پہڑا بھی نہیں تھا ایک آخری نگاہ پچھلے گاہ پر ڈالتی اگلے ہی پال وہ ہمیشہ کے لیے اس دروازے سے باہر نکل گئے اترے گاری سے آپ کی مرضل آگے وہ اسے گاری سے اترنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا تو وہ اپنے سامنے کری پور شکوا امارت کو دیکھنے لگی تھی یہ کہاں پر لے آئے ہیں آپ مجھے وہ سامنے کری امارت کو دیکھتی اس کی طرف روح کر کے بولی تو وہ جیسے بننا اٹھا محترمہ وہیں لے کر آیا ہوں جائے پہ لانے کا آپ نے کہا تھا دارہ امار آگیا تھوڑی سی زہمت آپ ان قدموں کو دیں اور یہاں سے تشریف لے جائیں آپ کی منزل آپ کے سامنے کر دیا ایکل کی باپ پر نوال سر دائیں بائیں ہلانے لگی میں نے تو بس مزاہ کیا تھا آبا کی مجھے دارہ امار میں لے آئے وہ اس انداف میں بولی جاتے اس سے بہت شاک لگا اتنی رات وہ کہاں پہ لے کر جاتا محترمہ آپ کو اپنے گھر وہ جلکہ بولا تو نوال کاندھو چھا گئے ہیر اب اتنے ہمدرد بھی نہیں لگ رہی شکل سے آپ اپنے گھر نہ لے جاتے کم سکم کسی اچھی ہوسٹل میں ہی لے جاتے دارہ امار پتہ نہیں کیسا ہوگا اور کیسا نہیں اس کی باپا وہ محض اس سے گھوڑ کر آیا گیا محترمہ میرا پیسہ اتنا بھی فضول ہے جو آپ جیسے راہ چلتو پہ حرش کرتا پھروں اپنا پیسہ بہت پیارا ہے مجھے افسوس کی بات ہے پیسے اگر مدد کی کار ہی رہی ہے تو پویٹا سے مدد کریں نا کم سکم یہ میرا سمان اندر تاک ہی چھوڑ دیں اتنی مدد کار ہی سکتے ہیں نا آپ میری وہ اسی طرف روح کرتی اسے بولے جبکہ اسے بے نیاستر تاسا چیر پر جمعہ سلام نے دیکھ رہا تھا اتنا بھی خودگر سے نہیں ہونا چاہیے ویسے کسی انسان کو گسے سے کہتی وہ اپنا واحد پیک ہاتھوں میں تھامے گار سے نکل گئے اور دار اور مان کے دروازے کی طرح بڑھ گئے جب تک وہ اندر داہل نہ ہوگی تب تک اس کی پوش پر نظر جب میں کھڑا رہا جیسے دروازے سے اندر داہل ہوگی وہ گاری مورتا وہ اپنے راستے پر چاہ دیا اسے سفر کرتے ہوئے دس منٹ گزر گئے تھے جب اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر ساتھ پالی سیپا پڑی نئی مسیبت وہ پس سنجھ سیپا پڑی ایک چھوٹی سی ڈی بی دیکھ کر بھر بھرا کر آئے گا تھا ضرور اس مسیبت کی کوئی چیز تھی جو ابھی کچھ تھی پہلے یہاں پر بر جمان تھی اس نے ہاتھ بھرا کر ڈی بی اپنے ہاتھ پر پکڑی ڈی بی کھل کر دیکھنے پر اس سے معلوم ہوا کہ وہ سونے کی چھوٹی چھوٹی بالیاں تھے وہ کسی کی امانت جو امڈے پاس نہیں راکھ سکتا تھا اس لیے وہیں سے گاری موڑ گیا دارالمان کے دروازے پر گاری کھڑی کرتا وہ ڈی بی اپنے ہاتھ میں دھامے دروازے سے اندر کی طرح بار گیا چند قدمیں چلا تھا کہ اسے کسی کے دیمی آواز میں گفتکو کرنے کی آواز ہے اپنے پیشے کی وجہ سے وہ فورو نے چکنا ہوا اور کان لگا کر سنے لگا ہاں ابھی ابھی ایک نئی لڑکی آئی ہے ہاں ہاں جوان ہے اور حسین بھی تو فگرہ مت کرو کوئی بندبست کرتی ہوں آج کی رات یہ بلکل تنہا ہے اور کوئی بھی ولی وارث نہیں ہے اچھا اب میں رکھتی ہوں میں سارا انتظام دیکھ لوں پھر تمہیں مطلعہ کرتی ہوں سرگوشنہ آباس میں کہتی ہے وہ موبائل اپنے ہاتھ میں چھپاتی دوسری طرح مڑ گئی جبکہ ایکل کا دماغ بھک سے اڑا وہ بچہ نہ تھا جو اس گفتکو کا مطلب نہ سمجھتا اور یقینا نہیں آنے والے لڑکی نوال ہی تھی اگلے چاند سیکنس میں ہی اس کا دماغ پوچھتاں سے چلتا سب تیار کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا اسے رسٹیپشن کی طرف روح کیا اور نوال کو بلانے کا حکم دینے لگا چاند منٹ کے بعد ہی نوال اس کے سامنے تھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں وہ ایک دم ہیڈر سے بولی اہر کیوں نہ حیران ہوتی کچھ دیر پہلے اسے جان چھڑوا رہا تھا اور اب کچھ ہی وقت گزنے کے بعد وہ پھر سے اس کے سامنے موجود تھا اس کا حیران ہونا تو پڑھتا ہی تھا ہاں مجھے تم سے ضروری بات کرنیا ذرا سار پڑا مجھے دیتا ہوا سنجدگی سے بولا تو وہ نہ سمجھی سے اس کو دیکھنے لگئے کون سے ضروری بات کرنیا آپ کو مجھ سے اس کا سواپا وہ بغیر ایک بھی لفظ پولے اس کا باسو پکٹا اسے ایک سار پر لے کر جانے لگا تمہاری عزت کو حطرہ ہے بغیر ایک بھی لفظ بولے فضول پولے اس نے ڈریک مطلب کی بات کی تو نوال کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گیا یہ کیا بھکواس ہے وہ اپنی عادت کے مطابق ایک دم چیہی تو اگلی پل ایکل اس کے موپہ حاجمائے اس اپنے ساتھ کسیتا ایک طرف لے گیا دیکھو میری بات کان کھڑ کر سنو بہت ووٹ سنو یہ لوگ آج رات تمہیں کہیں بیجنے والے ہیں اس کے باپ پر نوال کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئے تھے اس نے کچھ بولنا چاہ لیکن موپہ موجود ہاتھ کی وجہ سے فقط گھر کر آئے گئے میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں چیہنا مت بہت ہی آستا بولا میں نہیں چاہتا ہماری بات کسی تیز سے فرد تک پہنچے تنبیہ کرتا وہ اپنے باری ہاتھ اس کے موہ سے ہٹا گیا تو نوال کی جائے سانس میں سانس آئے آپ کوئی نجومی ہے جو آپ کو یہ سا پتہ لگا اجتدار و امان ہے کوئی کوٹھا نہیں ہے جو مجھے کئی پر بیش دیا جائے گا سار سار بتائیں کہ آپ کی نیت تو نہیں حراب ہوگی مجھ پر اور آپ کی اس حد پتی دماغ نے بیٹھے بیٹھے نیا پلائن پنا لیا مجھے پھنسانے کا اس کی بیتو کی بکواس پر ایک الکا دل چاہ کے ٹرک کر اس کے موہ پر دو لگائے تاں کہ اس کے ساری اکر ٹھکارے آجائے پاکستان کے دار و امان ہے یہ یہاں پر عزت محفوظ نہیں کی جاتی ہے پر کے چھین لی جاتی ہے تمہیں اپنا شوک پورا کرنا ہے نا تو شوک سے یہاں پڑھو انسانیت کے ناتے تمہاری مدد کرنے کا میں نے کیا سوچ لیا تم تو سر پر چڑھ گئے ہم دردی کے لائک ہی نہیں ہو تم مرو اسی جہنم میں دان پیس کا اسے کہتا وہ اسے چٹکے سے اس کے بازو چھوڑتا وہاں سے مر گیا مگر اگلے ہی لمحے اسے رکھنا پڑا جب اپنا بازو کسی کی گھرت میں محسوس گیا نواز جو کہ ساری صورتیات کو سمجھنے سے کاثر تھی اس کے مرنے پر ایک دم اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گئے اچھا اگر تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو میں تمہارے بات مان ہی لیتی ہوں اب بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے وہ اس پر احسان کرنے میں انتظام بولی تو ایک اس لڑکی کو دیکھ کر آگیا تھا کس قدر خود سر تھی وہ شکل سے بہادر بڑھنے اور اس پر احسان کرنے کا ناٹہ کر دی پھر اس کی آنکھوں میں نظر آتا خوف فاضح تھا نہیں نہیں میں اتنا دریا دل بھی نہیں کہ کسی پر احسان کرنے کو تمہیں میرا احسان لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر انجوائے کرو وہ دونوں تیزی سے آپ سے تم اور تم سے آپ کا سفر تیار کر رہے تھے سرد آوار میں کہتا وہ واپس منلگا جب وہ اسے پھر سے اپی طرف کیا چکے دیکھو تم اس قدر بے حص نہیں ہوتا تھے بکور تمہارے ایک لڑکی کی عزت کو حطرہ ہے تو تم کیسے یوں اس حطرے میں چھوک کر یہاں سے تیلے جا ستی ہو پلیس مجھے بھی ساتھ دے چلو آپ کی دبعہ وہ ساری اکر اتروں چھوڑتی منت کرنے والے اندار پر بولی تو اگر سب سے پہلے اس کے حال سے اپنے بازسو سے ہٹا گیا سب سے پہلے مجھے آپ کہیں پھر کچھ سوچا جا ستا ہے سب سے پہلے مجھے آپ کہیں پھر کچھ سوچا جا ستا ہے اس کی باپا نوار کا دل کیا اس کے ساپا کچھ دے مارے آپ میری مدد کرنے پیس آپ کا بہت ہی احسان ہوگا مجھ پر وہ آپ پاس زور دتی بولی تو ایک لکھ سوچتا ہے وہ صحیح لگیا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ ایک محتاط نظر ازگردہ تھا اس کا ہاتھ اپنے باری ہاتھ میں تھامدہ دروالے کی طرف بڑھنے لگا تو اس کا مضبوط تھا اپنے ناسخ ہاتھ پر محسوس کرتی وہ پل پڑھ کے لئے رکھ سی گئی تھی دل جیسے درکھ اٹھا تھا اگلی پل چل سے قدموں کے ساتھ اس کا دماغ ٹھکانے پڑایا ارے ایسے کیسے مجھے میرا سمان تو لینے دے رکے میں اندر سے پناہ سمان لیا وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھواتے تیز سے بولی تو ایکل اس اکل مند ہاتھون کو دے کر آیا محترمہ ہمیں ایسے جانا ہے اگر آپ بیک لینے اندر گئے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا وہ لوگ آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے وہ اسے موقع کی نزاکت سمجھاتا وہ بولا لیکن میں اپنا سمان جہاں پر نہیں چھوڑتا تھی وہ سمان ملیے بہت ہی قیمتی ہے میرے مرہوم ماں باپ کی جادے اس میں باند ہے مجھے بنا بیک چاہیے پلیز آپ کی دبعہ بات کرتے اس کے آنکھوں میں آسوں چمکے تو ایکل نہ جانے کیا سوٹا وہ سائل لگیا ٹھیک ہے اب یہی لکھیں میں آپ کا بیک لے کر آتا ہوں اسے کہاتا وہ ہموش قدم اٹھائے وہاں سے اندر کی طرح بڑھ گیا وہ بہت ہی محتاط قدم اٹھا رہا تھا تاکہ کسی کی نظروں میں نہ جائے میرے دو میٹ کے بعد وہ واپس نوال کے سامنے موجود تھا جبکہ اس دفعہ ہاتھ میں نوال کا بیک بھی موجود تھا چلیں اب ایک ہاتھ میں اس کا بیک تھا دوسرے ہاتھ میں نوال کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں چکڑ تھا وہ باہر کی طرح بڑھ گیا خوش قسمتی سے دارہ اور مان کے دوازے پا اس وقت چوکے دیا موجود آتا وہ دونوں وہاں سے سکون سے نکلتے ایکل کی گھر کی طرح بڑھ گیا کہاں چھوڑوں آپ کو اب گھر میں بیٹھنے کے بعد اس کی طرف دیکھنے سے گھریز کرتا وہ بلا تو وہ بے بس سے ہوئی تو وہ بے بس سے ہوئی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے رات کے سندیرے میں اکیلی کہاں جاؤں آپ پریس مجھے اپنے کر لے جائیں میں واضح کرتی ہوں کہ جلد ہی اپنا ٹھکانہ ڈون لوں گے اسے دیتی بھی منت بڑھے ہوئے لہتی میں مولتو ایکلز کو گھوڑ کر رہ گیا یہ نئی مصیبت اسے صحیح چمٹ چکی تھی پغیر ایک پی لفظ پہلے وہ گاری آگے بڑھا گیا باس سے صبح اٹھا تو ایمان اس کے پہلے میں موجود نہیں تھی وہ کر پریس ہوتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا مینا کہاں ہیں آپ ایمان کو ہی بات دینے پر وہ وہاں پر موجود ہوتی تو جواب جاتی باس میڈم تو ابھی تک نیچے نہیں آئی ملانمہ کی یہ واپا باسر سال ہلاتا واپس مر گیا اور وہ اسے اوپر والے پورشن میں دونے لگا پر وہ اسے کہیں بھی نہ دیکھئے اگلے پال اس میں ملازموں کو حکم دے کر پورا گھر چاند مارے اس کے اصل ہو تو تب بھرے جب پورے کمرے میں ایمان کا نامنشان بھی نہ ملا وہ پاغلو کی طرح خود ایک ایک کمرہ کھول کر چیک کرنے لگا پڑ وہ اسے کہیں بھی نہ دیکھئے بات پیچھے کا دروازہ کھلا بہا ہے گارڈ کی بابا باسر کو لگا کہ اگلی سانسیں نہیں لے سکے گا کیا تم سب مر گئے تھے جو تم لوگوں پتہ ہی نے چلا کہ وہ پیچھتا دروازہ کب اور کیسے کھلا وہ چیتا ہوا بولا اور کمرے کی طرف باغ اٹھا اسے جلدی سپنا موبائل پکڑا اور جی پی ایس ٹریکر آن کیا اس نے کچھ دیر پہلے ہی ایمان کے لاکے میں جی پی ایس ٹریسر لگوایا تھا لوکیشنز کے کمرے کی ہی شو ہو رہی تھی اسے کمرے میں نظر دورائے تو سائی ٹیپر پر لاکے پڑھا ہوا تھا اور ساتھ ایک کاغرز کا ٹکڑا بھی وہ تیزی سے اس طرف لگا اور کاغر کا ٹکڑا اپنے ہاں پہ پکڑا گیا کاغرز پر سیاہ روشنائی سے کچھ سطریں لکھی ہوئے تھے پانچ اتکی آنکھیں تیزی سے اس کاغرز سے ٹکڑے پر گھومنے لگئے جیسے جیسے بلفاث پڑتا جارا تھا اس کے آنکھیں پھیل سے جارتی اور چہرے کا رنگ سر پڑتا جارتا آپ نے اچھا نہیں کیا پاست اتنے سال پہلے بھی مجھے دوکے میں رکھا اور اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ایک مسلمان لڑکی کبھی بھی ایک کادیانی لڑکی اس کے نکاہ میں نہیں بان سکتے میں پانچ سال پہلے بھی آپ کے لئے نامحرم تھی اور پانچ سال گزر جانے کے بعد بھی آپ کے لئے نامحرم ہی ہوں اتنے دن سے میں ایک نامحرم کے ساتھ ایک ہی گھر کے ایک ہی کمرے میں ایک ہی بستر پس ہوتے رہے میرے لئے اسے بارے کا عذیت کا مقام کیا ہوگا ساری زندگی کے لئے یہ پور عذیت سوچ ہی کافی ہے میرے لئے میں جا رہی ہوں آپ کی پہنچ سے بہت دور مجھے مت ٹونیے گا کیونکہ میں آپ کو نہیں ملوں گی باستر اپنی ضرورت کے لئے کچھ پیسے ساتھ لے کر جا رہی ہوں زندگی نے محلہ دی تو کبھی کسی مقام پر آپ کو یہ واپس لٹا دوں گی ایمان احمد یہ چند الفاظ جیسے باستر کی جان لے گئے تھے وہ بے دم سے وہیں سمین پاک گھٹنوں کے بعد گر گیا آپ ایسا نہیں کر ساتے ایمان آپ مجھے یون سندہ درگرٹ نہیں کر سکتے آپ میری ہیں صرف اور صرف میری ایمان احمد پاسر دورانے کی ہے حلق کے بعد چیتا وہ اپنے بال نوچنے کے بعد دھر پر تھا اگلی پال وہ اٹھا اتیج سے نیچے کی طرح دورا گاریاں تیار کرو سب فورم وہ چیتا وہ اپنا حکم جاری کر گیا تو اگلی پال پاٹی کورٹ میں کھڑی بھی گاریاں حرکت میں آئی تھی وہ دور تب اپنے گاہ میں بیٹھا تو اگلی پال ٹرائور گاری آگے بھرا گیا دس بارہ گاریاں ایک ہتاں میں سرپا دورتی جائے تھی وہ پھر اگلے چند گھنٹوں میں وہ پاگلوں پتہ مہنگا ایک ایک چپا چھان چکا تھا پر نہ ایمان احمد کو ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملے دوت کے سام میں شام سے در تھا اس لیے وہ آفیس سے آنے کے کچھ دیر بعد ہی سو گیا تھا اس کی تھکاورت کا احساس کرتے زلحہ نے اسے ڈینرن کے لیے بھی نہ اٹھایا رات کے کسی بیٹھ دوت کی آنکھ کھولی تو وہ کمرے میں اکیلہ تھا پورے کمرے میں ایک تارانہ نگاہ ڈال لی پھر اسے کہیں بھی نہ دیکھی اسے سوچا شاید وہ بالکونی میں ہو یہ سوچتا وہ بیٹھ سے اترتا بالکونی تر بڑھ گیا پھر اسے ہیٹ ہوئی جب زلحہ کو وہاں پہ بھی موجود نہ پایا اس سے پہلے کہ وہاں سے واپس مردہ اسے زلحہ وہاں پر آتی ہو دکھائے تھے نائیس توٹ میں ملبوس چادر اپنے کاندوں پر گرد ہو رہے اس کو دیکھا مسکراتی ہو اس کی طرف آگے نیند پوری ہوگی چناب کی وہ مسکراتی ہو اس کو دیتی ہو اس کے بالکل قریب آگا کھری ہوگی میری نیند تو پوری ہوگی پر آپ بتائیں آدھی رات کہاں پر سیار کر رہے تھے دوز اس کے کاندے کے گرد اپنے ہسار قائم کرتا اسے متفسر ہوا تو نہ جانے اسے کیوں لگا کہ ایک پال کے لیے زلحہ کا رنگ پھیکا پڑا تھا میں کہاں سائے کروں کیسے وقت آپری جیسے میں نے بھی ڈینر نہیں کیا تھا آپ بھوک لگی تھی سوچا کچھ کھا لو اس کے مصرح کا جواب دینے پر دوز سار ہلا گیا سردت کیسے ہے اب آپ کا زلحہ اس کے ماتے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاں سے سمیرتی محبت پڑھوے لیجویں پوچھنے لگے الحمدللہ کافی بہتر ہے اب متفسر جواب دیتا وہ اسمان کی سیاہی کو دیکھنے لگا اس کا انداز ہاسا گم سمسادش سے زلحہ نے صاف محسوس کیا تھا جب چاند منٹ مزید گزرنے کے بابی وہ کچھ نہ بولا اور یوں ہی کھڑا رہا تو زلحہ اس کے حسامے اسی کی طرح مڑ گئے کیا بات ہے دوت پرشان لگ رہے ہیں کوئی پرشان ہی ہے تو آپ اسے شرک کر ستے ہیں زندگی کے ہر مشکل میں آپ مجھے اپنے ساتھ کھڑا ہوا پائیں گے اس کی باپا دوت پر احتیار اسے ساتھی سے خود میں بیج گیا کبھی کبھی مجھے باپ کی کمی بہت زیادہ محسوس ہونے لگتی زلحہ میری سگی ماں میرے ساتھ ہمیشہ سے موجود نہ تھی لیکن میں نے ممی کو ہمیشہ اپنی سگی ماں سبرکا چاہا اس لئے مجھے کبھی ماں کی ہاس کمی محسوس نہیں لیکن باپ کی کمی کو میں نے زندگی کے ہر اہم مور پر محسوس کیا اور بہت گیارے طریقے سے کیا میں بائیوں میں سب سے بڑا ہوں اور جانتی ہے باپ ہمیشہ بڑے بائی کا بڑے بائی کا فوت ہوتا ہے چھوٹے بائیوں کا تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے بڑی بائی کی صورت میں وہ پل پل کے لیے رکا تو اس کے لہجے میں گیارے دکھ کی آنچ محسوس کرتی وہ ہولے ہولے اس کی پیر تفتہ پانے لگے گیارے دکھ کے باب جود دوت اس کی حرکر پر دیرے سے مسکرہ دیا یہ لڑکی ہمیشہ اسے دکھوں کے برمر سے باہر نکالے دیتے میں نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بائیوں کو بات جیسی محبت اور توجہ دینے کی برپور کوشش کیا میں نے چاہتا کہ وہ بھی اسی طرح باپ کی کمی محسوس کریں جس طرح میں کرتا ہوں ماں باپ کی کمی کا دکھ بہت بڑا ہے میں اپنے بائیوں کو اس دکھ سے بچانا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں ہمیشہ کوشش رہا ہوں لیکن میں نہیں جانتا میں اس کوشش میں کامجاب ہوا بھی ہوں یا نہیں اس کی بات پر زلہہ اس کا حسان تو کوئی اسے لگ ہوتی اس کے مقابلہ کھڑی ہے اگلے ہی پار وہ کیا ہی نظر دوت کی آنکھوں میں دیتی اس کا چیرہ پر دونوں ہاتھ میں بڑھ گئے ایسا مر سوچیں دوت شاید سگا بابی اتنی عزائشیں اتنی محبت ان کا نہ دے پا تھا جتنی آپ نے دی اور اس کی گواہ میں ہود ہوں آپ نے اپنی زندگی میں آن تک اتنی محبت کرنے والا کرنے والا بائی کہیں نہیں دیکھا آپ ایسا سوچ کر خود کو پرشان مت کیا کریں اب ایک آئیڈیل بیٹے اور ایک آئیڈیل بائی ہیں اس کے بات مکمل ہوتے ہی دوت اس کی کمرے میں ہاتھ جاتا اس نے اپنے طرف کھینچ گیا تھا اس کا موٹ یکسر چینچ ہو جگا تھا آئیڈیل بیٹا بھی ہو گیا آئیڈیل بائی بھی ہو گیا پر شہر کے بارے میں کیا حیال ہے اس کی باپا زلیہ کل کھلا کا ہنس دے سچ بتاؤں تو آپ بلکل بھی اچھے شہر نہیں ہیں وہ ناغ چرہتی ہوئے بولتے اس کی باپا دوت آنکھ کے سوگر کا اس کو پڑنے لگا ملکہ آلیہ کی شان میں ایسی کون سے گست آئی ہوگی اس غلام سے جو ملکہ آلیہ اس طرح سے بول رہی ہیں وہ بہت سنجیدہ انداز میں غیر سنجیدہ بات کر رہا تھا زلیہ تھے کہ کل کھلاتی ہوئی جارے تھے وہ اس لئے جناب کہ آپ کی وجہ سے آپ کی زوجہ محتم بھی اب تک بوکھی بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کو ذرا حیال نہیں کہ خود پیٹ پوچھا کر کے ان کو بھی پیٹ پوچھا کرنے کا موقع فرام کریں آپ کو اپنی زوجہ کی بوکھا ذرا بھی احساس نہیں تو آپ اچھے شہر کیسے ہو ستے ہیں وہ شرارت بڑے انداز میں بولی تو دوت نفی میں ساری لائے گا تھا وہ یہ بات فرموش کر گیا تھا کہ کچھ دیر پہلے زلہہ کچھ کھا کر آ رہی ہے کیونکہ وہ خود کہا چکی تھی کہ اسے بوکھ لگیا پھر وہ کچھ میں کچھ کھانے گئے تھی چلیں بھائی پھر سب سے پہلے آپ کی بوکھ کا انتظام کر دیں ورنہ تو زندگی بڑھ کے لیے آپ ایک بھورے شروع کا ٹیگ میرے ماتے پہ سجا دیں گے پہلے میں آپ کی بوکھ مٹانے کا انتظام کرتا ہوں پھر آپ میری پیاس پچھانے کا انتظام کریے گا وہ زو میں نے انداز میں بولا تو پل بڑھ میں ہی زلہہ کا چیرہ تپ اٹھا دوسری نظر پر ڈالے بھگا وہ تیزے کمرے سے باہر نکلی تو دوت پی دیرے سے ہٹتا ہوئے اس کے پیچھے کچھنگ کی طرف بار گیا وہ گنگناتا ہوا لانچ میں دال ہوا تو سامنے ہی اشر اور زونیا اشر کے مبعبہ کچھ دیکھنے میں مگن تھے وہ لاپروائے سے ان دونوں کے سامنے موجود صوفے پہ بیٹھ گیا تو یہ دیکھتے ہی اشر کے زبان میں کھجلی ہوئے بھئی زندگی ہو تو تعلق کمال جاسی ایشی ہے سکون ہی سکون اور ایک ہم ہے ہکھا وہ سردہ بار کا بولا تو تعلق کے ساسا زونیا نے بھی اسے برپور گری سے نوازا سالے تو کون سے حل چلاتا ہے سالہ دن کھاننے پینے عوارہ گردی کرنے اور زبان چلانے کے لئے ذرا کام بھی کیا ہے کبھی پھر بھی تو ناشکرہ ہی رہے گا ہمیشہ اس کی باپا اشر گر بڑھاتا فورا سے ہاں پہ موجود مبعبہ پہ جھگیا اور میرے کون سے ایش ہے ہاں کروں گا میں ایش کرنے کی عمر میں کیش ہی نہیں ہے پاس وہ رمائی انداز میں بولتا پیچھے صوفبہ کیرا تو اس کی باپا لانچ اشر اور زونیا کے جناتی کیہکو سے گونج اٹھا ان کے جناتی کیہکو سے ایپال کے لئے تو بیچارہ طالب ہی گر بڑھا کر آ گیا بس کر دو تم لوگ آپ کے قبر میں سوئے مردو کو پی اٹھانا ہے اپنی ہپسر ہنسی سے بہت ہی تنسیہ لیجن میں بولا تو اس کی شکل دیتے وہ دونوں پھر سے ہاتھ پر ہاتھ مارکا ہنسی ہے کچھ پالی گزرتے کہ اشر اے دم سیر سوکا بیٹھ گیا زونیا اور طالب نے اے دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے سے پوچھا کہ کون سا کیرا کار گیا پر دونوں کو ہی جواب ملوم نہ تھا کیا ہو گیا صدمے میں کیوں چلے گے زونیا نے اس کے بازوں پر قرارہ تھپا مارتے ہیں پوچھا تو وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا آپ کے بعد طالب اور زونیا کو واقعی حیرت ہوئے کیونکہ اگر وہ واقعی زونیا کا تھپک کانے کے بعد بھی ہموشی سے بیٹھا تھا تو ضرور کوئی بات ہے کیا ہو گیا ہے سالک اتنے صدماتی شکل بنا کر کیوں بیٹھا ہوا ہے کوئی پرشانی ہے کیا طالب کو اس نوٹونگی کی شکل پر سرہ برابر بھی بروسا نہ تھا پر نہ جانے کیوں اس کی شکل دیتا پھر بھی پوچھ بیٹھا یہ کیسے ممکن ہے حل نکل جائے دل کی ویرانی کا اہر وہ میرا عشق ہے اور عشق بھی این جوانی کا طالب اور زونیا جو ایک دم سیریس ہو کر اس کی شکل دیتے اس کے جواب کا انتظار کرے تھے دونوں اس کے شیر پر برا سا مو بنا گئے تھے پر اگلے ہی پڑ ادیسوں کو دیتے پالو کی طرح ہنسنے لگیا شاید ابھی کچھ دیر پہلے میری خوبصد ہنسی پر مجھے گھر رہا تھا مگر اب اپنی یہ بے سوری عباب میں ہنستے ہوئے مجھے مصوم کا ذرا ہوف نہیں آرہا کہ اگر مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا تو وہ بھی بڑی جوانی میں وہ جن دو کو سنا رہا تھا اس کی بکواہ سے بے نیاز ہنستے چلے جار تھے تو بھی کتنا فن ہی ہے عشر کوئی لڑکی عشق کرے گی وہ بھی تو سے شیشے میں کبھی شکل دیکھیں اپنی کیا طالب کی باپا عشر نے شکیاتی نظر سننے کے طرف دیکھا وہ جو طالب کی باپا ہنست رہی تھی عشر کے یوں دیکھنے پر اے دم گھڑ بڑا کا سیدھی ہو کر بیٹھے ہم بڑا اگر میرے دوست کی شکل کو کچھ کہا تو جیکی سے بھی زیادہ پیار ہے میرے دوست کی زونہ کے باپ پر آپ کی دفعہ جہاں طالب پھر سے ہرس کا دورہ ہوا تھا وہی پر عشر ایک دم اپنی جگہ سے اچھر پڑا کتنی ظالم اور ہو تو تم میری شکل کو کسی کی خوبترسیتیں ملانے کے لیے تمہیں اس کتے جیک سے بے تک کوئی نہیں ملا تھا وہ بیچار اس کی بات سن کر وہ آگے صدمے میں چلا گیا تھا کمینے تو یہ سب چور اور میری بات کا جواب دے کس بیچاری قسمت کی ماری کو تجھ جیسے فارق انسان سے عشق ہو گیا طالب کی باپ پر وہ ریلیکس ہوتا پیچھے سوفے سے تیکھ لگا کر بیٹھ گیا میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کس لگی کے مجھ سے عشق ہو گیا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کس سے عشق ہو گیا ہے طالب کمار کو کھٹنیا سر لگا دیا تھا پر وہ دیکھتے ہوئے بھی انجان بنا رہا اس سے پہلے کہ وہ لوگ مزید گفتگو جاری کرتے ہیں طالب کی جب میں پرابا موبیل باج اٹھا موبیل کے سکرین پر ایک سرسٹری سی مگبیر سار نظر ڈالتی وہ وہاں سرٹا وہ باہر کی طرح چاہ دیا دیکھو ذرا اس کو مجھے باتیں سنا رہا تھا اور خود لگ رہے کسی سہیلی کے چکر میں رہا ہے اشکی باپس سونیرز کے کاندے پہ تھپا جوٹیوی ہرنسٹیوی وانس ترکر اپنے کمرے کے طرح چال دیا داؤت کی آفر جانے کے بعد وہ نیچی آگے تھے گرہ پر اس وقت صرف وہ اور فارا کمالی موجود تھے باکہ سب اپنے اپنے کاموں میں اور آپس پغیرہ کو نکلے ہوئے تھے وہ اپنے لیے چاہے برانے کا سوچتی کچھنگ کی طرح چال دی وہ چلے کے آگے کھرے چاہے برانے تھے جب اس اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہے اس نے انگلے پال مرکہ دیکھا تو فارا کمال کچھنگ کے دبالے کی بیچو بیچ کھڑی گئی نظر اس کے وجود پر جمعے ہوئے تھے ممی کوئی کام تھا تو مجھے بلالیا ہوتا آپ خود کیوں یہاں پر آگے ذلہ فارا کمال سے کہتی واپس چھو لے کتے مرگے کیونکہ چائے کو ابال آنے والا تھا اس کی بعد فارا کمال کو شدید ناگوار گزی تھی جس کا اندازہ ان کے ماتے پر سجیوی سلوٹوں کو دے کر ہو رہا تھا یہ میرا گھر ہے فارا کمال کا گھر یہاں پر گم نے فینے کے لیے یا کسی کام کے لیے مجھے تمہاری جات کی ضرورت کتا ہی نہیں ہے وہ ناگوارڈ سے چلائی تو ذلہ چلا بند کرتی واپس ان کے طرح مرگے جی بلکل ممی یہ آپ کا ایک گھر ہے میں نے تک سادہ سی بات پوچھی ہے ہیر باقی آپ کے مرسی لا پرویہ سے شانے اچکاتی صلاحہ چائے اپنے کپ میں ڈالے لگے چائے کا کپ ہاپ میں بکرے وکیچر سے نکلے لگی جب فارا کمال اس کے راستے میں آ کر رہے صاف صاف بتا دو لڑکی تم کیا چاہتی ہو کس مقصد کے تحق تم نے دو سے چھا دے کی اور اب اس گھر میں موجود ہو مجھے صرف اور صرف سچ سننا ہے ان کے تندری سے پوچھے سوا پر صلاحہ نے ہاپے پکروا چائے کا کپ پاس پڑے میز پر رکھا اس دنے پر دونوں ہاتھ پانتی ان کے مقابل آ کر رہے آپ یہ سچ لا تداد دفعہ سن چکی ہیں لیکن میرے حیال میں یہ جواب بابا سننے میں آپ کو رہت محسوس ہوتی ہے تو چلے آپ کی ہواش کا احترام کرتے ہوئے میں نے آپ کو دوبارہ سے سنا دیتی ہوں دعوت اور میں ایک دوسرے سے بے اپنا محبت کرتے ہیں اس لیے ہم دونوں نے باہمی رضا مندل سے نکاک آ لیا امید ہے یہ بات پچاسمی دفعہ سنن کر اب آپ کو حاسی ہوشی محسوس ہو رہی ہوگی اس کی بات سنن کر فارا کمال کا چیرہ تیاش کی محسوس پڑے گا تھا تم دو ٹکے کے لڑکی خود کو سمجھتے کیا ہو جو بھی جھوٹ سچ ملا کر بولو گی اور میں تمہاری بات مان لوں گی تم جیسی تراندار حسینہ کو آہد دوت کمال جیسے بات سورت مرد میں ایسا کہنا نظر آیا کہ تم نے اس سے نکاہ ہی کا لیا میں اس نکاہ کی وجہ دوت کی دولت کی بھی سمجھ ساتی تھی لیکن تمہیں یہی دولت کسی اور حبصد مرد سے بھی حاصل ہوتی تھی پھر تم نے دوت کا ہی انتہا کیوں کیا اس کی باپس لہ کا پارہ ہائی ہوا تھا پر وہ مشکل سے ہی خود پر کابو پائے کھڑی دیتی فارا کمال کے جگہ اگر کوئی اور کھڑا یوں اس کے دوت کی توہین کر رہا ہوتا تو وہ اگلی پاس کا موہ توڑ کر ہاپ میں پکرا دیتی یا سبان کٹ کر پلیٹ میں راکس کو پیش کھا دیتی ممی آپ کو چاہیے کہ بولے سے پہلے اپنے الفاظ پر زرہ گھوڑ کر لیں جو شخص آپ اپنے جان قربان کرتا ہے اس شخص کے مطلق ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے آپ کو زرہ پرابر بھی شمند کی محسوس نہیں ہوتی وہ تیاش میں آتی ہوئی بس بولے ہی جا رہے تھے آپ کے نزدیک خوبصورتی کا میار کھڑا رنگ ہے لیکن میری ڈکشنوری میں خوبصورتی کے معنی علاقے ہیں انسان کی خوبصورتی اس کی رنگت نین نقش یا مال واد دولت میں پوچھیدہ نہیں ہوتی بلکہ اس کی خوبصورتی اس کے عالی احلاق اور مضبوط کردہ میں پوچھیدہ ہے بفادار اور مضبوط کردہ ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجہ بہتر ہے اور میں فہر سے کہہ ساتی ہو کہ میرے شورد دودھ کمال ایک بے انتہا خوبصورت مردہ ہے وہ بولنے پائی تو بولتی چلے گی جبکہ اس کی باتیں سنتے بھی فارا کمال کا چرہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی دودھ کمال سامنی رنگت کے باوجود ایک خوبصورت اور مضبوط مردہ ہے جبکہ آپ اس گوری رنگت کے باوجود وہ بولتے بولتے اقدم روگے جو بھی تھا دودھ فارا کمال کی بہت عزت کردہ تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس عورت کو ایسے کوئی بھی الفاظ کر کے دودھ کو ہرٹ کرے اس لئے اپنے الفاظ پیئے گئے جبکہ اس کی پوری بات کا مطلب سمجھتے فارا کمال ایک دم آپے سے باہر ہوتی بھی چیہتے تم دو ٹکے کی عورت تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں جس دودھ کا تم دم پڑھ رہی ہو اسی سے کہا کہ تم اس گھر سے دکھے دیکھے باہر نہ نکل گیا تو میرا نام بھی فارا کمال ہے گسے سے چیتی اس کو دکھا دیکھے وہاں سے نکل دے چلے گی ان کے شدید رتیمبل الفاظ پر سولیہا نے سچ رکھا اور اپنا چیکر کا پکرتی ہوئی اپنے کمنے کی طرح چال دئے